پوری افادیت ختم کردی یہ ہماری سٹیٹ کے اداروں کا غویہ ہے آپ کے ملک کے قرآن و سنر کے ساتھ اور پھر میڈیا کو استعمال کرتی حالانکہ یہ پہلا قانون تھا جس کو چار انصوبوں میں پھر آیا گیا ہر صوبے میں سمینار منقب کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ دو باتوں کے نشان دہی کر لو ایک یہ کہ اس قانون میں کہیں کوئی ایسا شک تو نہیں جو انسانی حقوق کے منافع ہو نمبر دو یہ کہ کہیں اس قانون میں کوئی ایسا شک تو نہیں جو آئین پاکستان سے متصادم ہو اور اس پہ ہم نے سکولر لوگوں کو بھی بلائے یہاں تک کہ اس ذہنیت کی خواتین کو بھی دعوت دی اور ہم نے کہا کہ آپ تخصر رکھنے اس پر ہمیں کمزوریہ بتائیں اور چند ایک کمزوریہ جب ہم نے محسوس کیا کہ صحیح ہیں ہم نے قبول بھی کی وفاق سے اس لکھ کے ہمارے وزیر آزم جناب فجات حسین سبھی تشریف لائے انہوں نے پورے قانون کو سنا اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو میں چاہتا ہوں کہ پنجاب بھی بھی پاس کرا اس کے باوجود جب اسلام آباد گیا تو بے بس ہو مجھے پوری طرح یار دی کہ اس سے وہ وزیر آزم تھے یا ان کے نمائن دیتے لیکن وہ خود تشریف آئے تھے تو بہرحال آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم آئین میں نے اسلامی دفعہ لاسکتے ہیں نہ ہم اس کے حوالے سے قادم سازی کر سکتے ہیں ہاں جنرزیہ والحق کی حکومت جب ماشاء اللہ تھا انیس سو چراسی میں ایک تحریک چلی اور اس تحریک کے نتیجے میں ایک قادم سازی ہوئی کہ قادیانی یا لاہوری یہ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ جو مسلمانوں کی خصوصیت ہو مسلمانوں کی شنافت ہو یہ وہ شنافت بھی نہیں اپنا سکے گی جن لوگوں نے مرزا قادیانی کو دیکھا تھا ان کو یہ صحابی کہتے تھے اس کے بازوں کو تابعی کہتے تھے یہ تو اسلامی اصلاحات ہیں مصر کی منارے کھڑی کرنا کلمہ طیب آلکھنا یہ ساری چیزیں جو تھی یہ تو اسلام اور مسلمانوں کی نشان دہی کرتی ہیں کس پر فرم یائی کرتی اس وقت بھی کوئی احتجاج باہر سے نہیں آئے نہ امریکہ نے احتجاج کیا نہ یورم نے احتجاج کیا وجہ کہتے تھے وجہ یہ تھی کہ اس وقت دنیا میں دو مقابل قوتیں تھی ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی اور دوسرے طرف سوویٹ یوڈین اور اس کے اتحادی سوویٹ یوڈین کے منشت تھا وہ اسلام کا دشمن تھا جہاں جہاں اس کا قبضہ آیا وسط ایشیا پر تمام اسلامی علامات ختم کر دی قرآن کی تعلیم پر دو مجھے لگا دی اور ایسے لوگ وہاں موجود تھے جب یہ سوویٹ یوڈین ٹوٹا کہ جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نے قرآن نہیں دیکھا نہ ہونے پڑھا اس تقابل کی وجہ سے امریکہ اور مغرب مسلمان کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان کہیں ہماری مخالف کھڑا نہ ہو جائے اور چوراسی میں تو جنگ بھی جاری تھی ہے وہ انسان میں اپنے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے عالمی سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمارے ہاں معاملات پر نرمی ظاہر کی چشم پوشیاں کی لیکن جس وقت سوویٹ اونین ٹوٹ گیا اور ان کے خیال میں اب ہمارا مدد مقابل نہیں رہا تو پھر وہیں اسلام کے سب سے بڑے دشپر بن گیا اور آج ہر معاملے میں مداخلت کرنا آج امریکہ کا پوری دنیا میں پہنچنا اور ہر ملک کے معاملات پر مداخلت کرنا یہاں تک کہ اپنی سوجیں اتار دینا سب سے بڑا ہتھیار انسانی حق کی بار یعنی خود انسانی حقوق کا قاتل خود انسانیت کا قاتل اور آج وہ انسانی حقوق کا علم بردار بنا سن انیس سو چادہ پندرہ کا جنگ عظیم اول سن انیس سو چواریس پہنتاریس کا جنگ عظیم دو اسی مغرب نے اسی سرمایہ دارانہ قوت نے اسی امریکہ اور یورپ نے کروڑ انسانوں کا قتل کیا ہے لاکھوں کا نہیں کروڑ انسانوں کا قتل کیا ہے اور اس کا ڈیٹر ہمارے اکابری نے جمع کیا کہاں کہاں پر کتنے لوگ قتل کیے ہیں وہ بھی آج انسانی حق کے علم بردار بنتے ہیں جن کے ہاتھوں سے انسانی خون ٹپک رہا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم انسانیت کے علم بردار ہیں اور دور کی بات نہیں ابھی حالی میں تین سال پہلے تک بیس سال افغانستان میں وہ لڑے کیا ظلم نہیں ہے جو انہوں نے نہیں کیا اور دھرلہ سے کہا کہ ان لوگوں کو عام قیدیوں والے حقوق بھی حاصل نہیں ہوں ہائیواناں سے بھی بتر کر دیا گیا سمندروں میں کھڑے بہری بیوڑوں کے اندر جو عقوبت ہے عقوبت خانے تھے بگرامی اربیس پر شبرغان میں گوانٹانہ مہبے میں پھر احراق میں ابو غرائب جیل میں زندہ انسانوں پر کتے چھوڑ دے مسلمان کو ننگا برحنا کر کے اس کے سامنے قرآن کریم کی تحیل کر دے برفن پر لیٹ آتے ہیں انسانی تاریخ نے وہ مظالم نہیں دیکھے جو گزشتہ بیس سالوں میں ان لوگوں نے ہمارے قریب میں کھول کو جواز دیکھتے ہیں مجھے شرمندگی اس بات پر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف اس کے حمایت دی کہتے ہیں دہشتگردی کی خلاف آج تک آج تک مجھے بتایا جائے دنیا کے کون سا ادارہ ہے کہ جس ادارے نے آج جن تک دہشتگردی کی تعریف کی ہو کہ دہشتگردی کہتے کہ اور دہشتگردی کی خلاف کروڑ انسانوں کو تباہ ہوا رواب کر دیا یہ ہے انسانی حقوق کے علم پر بار ایک شخص قرآن کریم کی توہین کرتا ہے پاکستانی قانون کی خلاف فرضی کرتا ہے پاکستان کے آئین کی خلاف فرضی کرتا ہے اور وہ منت سے فرار ہو جاتا ہے امریکہ پہنچ جاتا ہے وہ مظلوم کرتا ہے آج کیوں یہ لوگ ان کو پیارے ہو گئے یہ لوگ مظلوم کے خلاف ہیں لیکن حقیقی مظلوم کی جو چودہ سو سال سے تواتر کے ساتھ آنا ہے جس پر قلع امت کا مسلسل تعامل ہے وہ مظلوم کو قبول نہیں لیکن اس وقت کوئی بگارتا ہے اور اسلام کی کسی مسئلے کی ایسی تشریح کرتا ہے کہ جس کے کوئی سیند نہ ہو وہ مغرب کو قبول ہوتا ہے بھئی وہ بھی تو مظلوم ہے وہ کیوں پیارا ہے جب قادیانی اس کا غلط تشریح کرتا ہے اس کا بنیادہ کو ختم کرتا ہے اور یہ صرف پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیضہ نہیں کیا پاکستان بننے سے پہلے بہاوکور عدالت تو ان کو کافر کرا دیا تھا وہاں بھی تو مقدمہ چلا تھا دونوں طرف سے دلائل تھے ان کو بھی دلائل کا حق تھا جس میں حضرت مولانا علیہ شاہ کشبیر رحمت اللہ علیہ وقت حاضر تھا اور مسلمانوں کے وقارت تھے چلے یہ تو پھر یہ مسلمان ریا سکتا ہے جنوبی افریقہ کی عدارت تو ان کو کافر کرا ہے وہ تو مسلمانوں کے عدارت نہیں ہے لیکن جج نے کہا کہ اسلام کی بنیادی اصول بتاؤ اور پھر ان اصولوں کے بنیاد پر ان کے موقف کو سنا گیا ان کے مخالفوں کے موقف کو سنا گیا وہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہو جائے لیکن آج امریکہ اور مغرب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیوں اسلام کا چہرہ بگڑتا ہے اور جب ان کو انگریب میں پیدا کیا تھا تو پھر بھی تو اسلام کو چہرہ بگڑنے کے لئے کیا تھا جب برسغیر کا لوگ انگریب کی خلاف آزازی کی جنگلیں رہے تھے اور جہاد کی جنگلیں سنگلیں رہے تھے تو یہی فرقہ آیا اسی برزا نے کہا کہ جہاد کوئی چیز نہیں جہاں ختم ہو چکا ہے میری نبوت میں اب وہ منصوب ہو گیا ہے تو اس سارے صورتحال میں یہاں ہمارے ریاست کی سطح پر اتنی تضادات آپ کو نظر آئیں گے کہیں کہ پاکستان بنا تو ہمارے کارمی تو ہندوستان سے آئے اللہ محشمی رحمد عثمانی ہندوستان سے آئے حضرت مولا مجھے محشمی صلو رحمہ اللہ وہ وہاں سے آئے اور یہاں ان کو تجویز دی کہ اب تو نہ انگریز ہے نہ ہندو ہے اب اب ہم ایک نساب بنائیں جس میں یہ اثری اور دینی تعلیم کا فرق نہ ہو ایک مشترکہ نساب ہو پوری قوم کی انیس سو سنتالیس سے انیس سو اکاون تک انہوں نے انتظار کیا اپنا مدرسہ نہیں بنائے انہوں نے لیکن پاکستان کی بیوروکریسی نے ان علماء کرام کی اسرائے کو بھی حیثیت نہیں دی اور کوئی متفقہ نساب بنانے کے لئے تیار اور ظاہر ہے جب نساب آپ کے ملک میں آئے گا اور ان نساب لادمی کالے کا ہوگا اور جس کو سب سے پہلے علی غرم عدرسے میں نافذ کیا گیا تھا اور جس میں قرآن کو نکالا گیا حدیث کو نکالا گیا فقہ کو نکالا گیا فارس زبان کو نکالا گیا یہ علوم جب خارج کر دیے گئے تو پھر ان علوم کو تحفظ دینے کے لئے تو مقلقہ بلا نیوبند میں اس کی بنیاد پڑی تو بعض وہ پاکستان کے اندر بھی پھر اسی منحج پر مدارس قائب ہونے لگے آپ بتائیں کہ یہ تقسیم ان لوگوں کی وجہ سے ہے یا ہماری وجہ سے ہماری اس اسٹیبلیشمنٹ اور ہماری اس بیروکی سے نے پاکستان بننے کے بعد بھی قرآن کو قبول نہیں کیا قرآن علوم کو قبول نہیں کیا حدیث کی نہیں قیار اس جو علوم کو قبول نہیں کیا فقہ کو قبول نہیں کیا فقہ علوم کو قبول نہیں کیا اب یہ کوئی زبر زیر کا قائدہ تو نہیں ہے یہ تو باقید علوم ہیں ہمارا استاد جب ایک حدیث پر بحث کرتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں پر بحث کرتا ہے پھر تحقیق کرتا ہے مستر کے جرد تک پہنچتا ہے اور انہیں اس کو ایک ستی چیز برا دیا اب آج دیکھو آج کہتے ہیں کہ ہم تو دینی مدرسے کو قومی دھارے میں شامل کرانا چاہتے ہیں اب ان کو ہماری فکر پڑھ گئی ہم چونکہ جرد سیاسی عمل میں وابستہ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ براہ راس معاملات بھی ہو جاتے ہیں تو میں تو اینی دباؤ ہوں کہ آج اگر دینی مدارس پر دباؤ ہے اگر دینی مدارس کے ریجسٹریشن پر پابندی ہے اگر دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے پر پابندی ہے اس پر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے سوائے ہماری اسٹیبلیٹ وہ کہتا ہے نہیں کیوں آج امریکہ اور مغرب ہوئے ہی چاہے قادیالیوں کے لئے بڑے ہمدردی کے بیانات آ جاتے ہیں کیوں کیونکہ باہر کا بڑھا ہے تو مذہبی حوالے سے ہو تب بھی ہم نے باہر کی تفجیحات کو دیکھ کر پیسے کرنے ہوتے ہیں اور قوم کو تاثر دیتے ہیں جاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے مفاد میں کرنا تھا ہمارے غم میں بھلے ہوئے ہیں علماء کرام کو سرکاری نوکریاں ملیں گی بابا جو تمہارے اپنے گریجویٹ ہیں جو تمہارے کور جائے جائے جو اس سے فارغ تاثیر ہوئے ہیں پہلے ان کو تنوکریاں دو وہ جو تمہارے دروازوں پر لاکھوں کی تعداد میں دگریاں بغن بلیے کھڑے ہیں اور آپ سے دوگریاں کی بھیک بانگ رہے ہیں ان کو تبورا کرو ہمارے غم میں فکر دو جھوٹ بولتے ہو دھوکے دیتے ہو اور شکل بھی بنانا آتا ہے ایسے شکل بنا کر بات کریں گے کہ جیسے ہمارے سے زیادہ وہ ہمارے مختلف ہیں تو آج کی اس صورتحال میں ہم نے افغانستان پر ہم لوگ کے لیے ان کو اڈے بھی دیئے ان کو پاکستانی فضائیں بھی دی یہاں سے جہاد اڑاؤ پاکستانی فضا ان سے گزرو افغانستان میں بمباری کرو آپ بمباری میں کس کے ساتھ شریک تھے آپ بمباری میں امریکہ اور گردانیہ کے ساتھ شریک تھے آپ بمباری میں ناٹو کے ساتھ شریک تھے اور آپ بمباری کس پہ کر رہے تھے افغان مسلمان پہ کر رہے تھے افغان مجاہد پہ کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ جنرلزیوالحق صاحب کے زمانے میں جب بیچ میں سرحد ہی ختم کر دی گئی تھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کبھی وہ حالت تھی اسی سے تو کلافیل کوفہ آئے جب آپ نے میرے نوجوان کو تربیت دی جنگ کی تربیت دی حتیٰ کہ کروز بھی سائر کی تربیت دی تو آپ ہم میرے ملک کے اندر تو مسلح گروہ پیدا کیا اور جہاد کے جنبے کے ساتھ آپ نے وہ حلقہ بنایا پاکستان کے اندر تو کم از کم پہلے سمجھاتے دیتے کہ بھئی آپ افغانستان میں جو لڑ رہے ہیں یہ امریکیوں کیلئے لڑ رہے ہو یہ ہمارے مفادات کیلئے لڑ رہے ہو جس دن ہم کہیں گے یہ جہاد نہیں ہے تو آپ بھی سمجھنے کہ جہاد نہیں ہے یہ بھی تو نہیں پڑھا ہے آپ نے اب ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ اگر روس قبضہ کرتا ہے تو اس کے خلاف لڑنا جہاد تو اگر امریکہ قبضہ کرتا ہے تو اس جہاد کیونے گی اور پھر پاکستان میں اپریشنے شروع ہو گئی وہ دو ہزار دو میں سوات میں جو پہلے اپریشن شروع ہوا وہ بیزان اپریشن تھا اور پتہ نہیں کوئی دس یا پندرہ کے درمیان اپریشن ہی ہوئی اور پھر ضرب آز بہت آخر میں رد الفساد اب تو دہشتگردی ختم ہو جانا چاہیے تھے نا ملک میں اپنے امان ہو جانا چاہیے تھے نا ہاں صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس سے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ حق و جاملی چیز ہے اپنے ملک کے اندر گمباریاں نہ کرو اپنے فاتح کے لوگوں کو مت مارو پسطولوں کو مت مارو یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں یہ آپ کے فرنگ لائن کے مجاہد ہیں یہ ملک کے وفادار ہیں یہ آپ پر جفا کریں گے اپنے خلاف نفرت مت بہو یہاں لیکن بس وہ طاقت ہے تو پھر طاقت کا معنی یہ ہے کہ وہ عقل بھی ہے مفلصفہ بھی ہے تمہاری تربیت جن کے لئے ہوئی ہے تمہاری تربیت سیاست کے لئے نہیں ہوئی تمہاری تربیت کسی سے لڑنے کے لئے ہوئی ہے تمہاری تربیت معاشی بہتری کے لئے نہیں ہوئی تمہارے پاس میں سیاست کی تعلیم ہے میں اعتصاد کی تعلیم ہے سر لڑنا سر لڑنا تو اقتصادی مسئلے کو بھی ہر کرتے ہیں تو لڑنے کے جن کے سور کے ساتھ سیاسی مسئلے کو بھی ہر کرتے ہیں تو تمام کرتبوں لڑنے والے سامنے آتے ہیں ہم آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں ہم بھی اس ملک شہری ہیں اب آپ نے پارلیمنٹ کو بھی اپنا غلام بنا دی زبردستی کسی کو جتوانا زبردستی کسی کو ہروانا اور پھر اگر بیس امیدوار کھڑے ہوں ہر ایک سے کہتا ہے اتنے پیسے لاو صرف تمہاری ہے وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میری اب ایک ہی ہوگی نا یہ حرکت بھی ہو رہنے کی اب اگر ہم نے مسلحتوں کا شکار ہو اقتدار کا بھوکہ بن کر دو چار بوٹیوں پر گزارہ کرنے ہوئے لوگ ہوتے تو یہ سودا تو انگریز کیلئے بھی بہت سے لوگوں نہیں کیا تھا تو وہاں بھی ہم کر رہے تھے آج بھی امریکہ کی وفاداری کیلئے چند بوٹیوں پر راضی ہونے والے بہت سے لوگ ہیں تو ہم بھی راضی ہو جاتے ہیں ہم تو حکومت بھی بھی ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے اپنے اخیدے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ آر جاتے ہیں نہیں یہ غلط ہے یہی ان کو شکایت ہے یعنی جب زرزارے صدر سے پہلی مطبا تو مجھے باقاعدہ میٹنگ کیلئے بلایا اور جب میں پہنچا تو ان کا فیضہ ہو چکا وہ پتہ تھا کہ یہ مخالفت کرے تو پہنچ سے پہلے انہوں نے فیضہ کر دی ٹھیک ہے بھئی کبھر پھر کوئی کچھ کر دی تو آج پھر یہی صورتحال ہے ایک طرف مدارس کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہ دہشترگردی کے عبے ہیں یہاں سے دہشترگردی کرتے ہیں بابا ذرا حساب لگا لو پہلے جن سے پہلے جن سے حساب لگا لو دینی مدرسوں سے آپ نے کتنے دہشترگرد پکڑے ہیں اور کالی اور یونیورسٹر سے آپ نے کتنے پکڑے ہیں پھر وہاں بھی یہی دبا ہو جانا چاہیے نا ان کو کیوں چھپاتے ہو اور ہمارے خلاف میلے کو کیوں متحارے کرتے ہو قروبہ گرنہ کرتے ہو کیا یہ سب باتیں ہم نہیں جاتے ہیں اب مدارس کو اشتیاز دینے کا سب نہیں ملے گا یہ تاثر دے رہے ہو کہ امریکہ اور تم اتحادی ہو اور مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو اب میرے دماغ میں آئے گا کہ تم مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو پھر میں نے بھی وہی راستہ لے رہے ہیں تو مدارس وہ آپ کے ساتھ پڑے ہیں مدارس وہ پر امن ہیں اب مدارس ادارہ ہے ادارے کے اندر اگر ایک فرق ببرتا ہے تو فرقی خلاف کروئے ہی کرو تمہیں کس نے رہو گا لیکن پورے ملک کا طول و عرض کا ایک بہت بڑا عظیم و شام نظام کہ جس کا تعلیمی میعیار بھی آپ سے اچھا ہے جس کا امتحانی نظام بھی آپ سے بہتر ہے جس کے نتائج کا نظام بھی آپ سے بہتر ہے تمہارے امتحانگاہوں میں سو فیسا نقل اور ہماری امتحانگاہیں وہ نقل سے پاک اگر اکہ دکہ کوئی چوری کرے ایک اگر پکڑا گیا تو پکڑا گیا ہمارے پرچوں کو پر نمبر لگانے کے لیے جو رازداری کا نظام ہے تمہارے پاس اس کا شہشیر بھی نہیں ہے پرچہ سے باہر آتی پتہ سکتا جاتا ہے کہ میرا پرچہ کس آدمی کے پاس گیا ہوا ہے اپسیدہ سفارت کیلئے تم گھر پہنچ جاتا ہے میرے فلال منظوم کا پرچہ صحیح آپ کے پاس ہے علم کو برباد نہ تم علم کو برباد نہ اور دینی بدارے سے غافل نہیں وہ اپنی ضرورتوں کو جانتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اپنے بچے کیلئے اور اپنے بیٹے کیلئے انگریزی زبان سیکھنا سائنس سیکھنا پولٹیکل سائنس سیکھنا یہ فائدامن تھمجھتا ہوں تو قوم کیلئے فائدامن نہیں سمجھوں گا میں کب آپ کی علم کو دشمن ہوں اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب انیس سو انیس میں مارتہ سے واپس آئے انہوں نے ایک ہی سفر کیا ہے اور وہ علیگر کا کیا ہے یہ ایجنڈا لے کر کہ آؤ نساب ایک کر آؤ نساب ایک کر مولانا بلکلام آزاد ان کے ساتھ تھے حکیمت بلکان ان کے ساتھ تھے نہیں مانی گئے ان کے ساتھ تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے باقین ایک متفقہ نساب تیار کر کے پورے ہندوستان میں پھرایا کہ آؤ ایک نساب پہ اتفاق کرتے ہیں نہیں مانی گئے ان کے باقین پاکستان بنا تو حضرت مفتی آزم مولانا مفتی مفتی صلی اللہ رحمہ اللہ وہ چار ساتھ ایک مدنی کی بنیاد نہیں رکھ رہے تھے کہ کہیں میں ان کو آمادہ کرنے کے ایک مصر کا نساب بن جائے آج ہمیں کہتے ہیں کہ تم تو نوجوانوں کو روکتے ہو تم تو بچوں کو ضائع کر رہے ہو تم تو سکول میں نہیں بھیٹھتے تم تو جدید علوم سے ہم کو آراقہ نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے میں تم مانے رکاوڈ کن تھے اور آج بھی تم ہو آج تم نے مدرسے کو جس طرح نشانے پہ رکھا ہوا ہے اس سے تم مدرسے کی محبت نہیں کما سکتے مدرسے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی محبت نہیں کما سکتے اور پھر ابھی جو سب آشریف سب ہمارے وزیراعظم تھے جیڈیار سار کے لئے تو ہم نے باقیدہ آیا یہ تجویز پیش کی کہ مدرس کے لئے قانون سازی کرو اس کے ریزشنیشن کے لئے اس کے بینک آکاؤنٹس کے لئے قانون سازی ہوئی قانون سازی پر اتفاق ہوا قانون کے مسعودہ تیار ہو گیا قانون کے مسعودہ پیش ہو گیا پہلی خوامگی ہو گئی لیکن تمام شقوں پر جب قانون سازی شروع ہوئی وہ بحث حکم آیا کہ بند کر اور بند کرائی گئی میں نے نواز شریف سے کہا شاہب آشریف سے کہا اب ہمیں قبول نہیں ہے جو آپ ابھی آخری حتم شکل دے کر پاس کرائیں گے یہ مجھے قبول نہیں ہے لہٰذا یہ قانون سازی پر اتفاق روک دو ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ رکاوٹ آپ نہیں ہیں رکاوٹ بھی ہوا بس یہ فرق ہے کہ اگر میں وزیر آدم ہوتا تو قانون سازی ہو کر رہتی اور جب وہ وزیر آدم سے دکھا رہے ہیں سرندر کر گئے ہیں فرق اتنا ہے تو میرے محترم دوستو یہ ایک جد و جہل حق و باطل کی کشمکش جب سے حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک بنی آدم رہے گا یہ کشمکش تو رہی ہے اور اس کشمکش کے اپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دیا از جہاد ماظن الہی و ملتیا یہ جنگ تو جاری رہے گا اور قیامت تک رہے گا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین والوں کے پلڑے میں رکھا ہوا ہے ان کو سوچنا چاہیے وہ کس پلڑے میں ہیں صرف قرآن کو حافظ کرنے سے پلڑا نہیں بدلتا اس کا کچھ حق بھی ہے آپ کے اوپر قرآن آپ سے کچھ تقاضہ بھی کرتا ہے اس کا تقاضہ بھی کرتا ہے تو آخر اپریشن کیلئے سوچا جا رہا ہے عزم استحقام میں نے کہا عزم استحقام نہیں ہوگا یا انہی طرح آج کی استحقام ہوگا ذرا سوچوا لوگ دوبارہ گھر چھوڑنے کے لئے تیان نہیں ہمیں بتایا جائے کہ اتنے آفریشنوں کے بعد اب پہلے سے زیادہ کل گنا طاقت کے ساتھ وہ مسلح لوگ کیسے واپس پاکستان آئے ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کے سر حضر کا چوکیدار کون ہے اگر فوج چوکیدار نہیں ہے اور فوج نے صرف یہاں سیاست کرنی ہے اور الیکشن نہ رانے ہے اور کسی کو جتوانہ ہے کسی کو حروانہ ہے تو پھر وہ اپنے حل سے روگ دانی کر چکے ہیں تو میں نے اسی لئے کہا تھا کہ میں فوجی کا احترام کرتا ہوں وہ میرے ملک کی دفاعی قوت ہے لیکن جس وقت وہ سیاست کرے گی پھر وہ فوجی نہیں رہے گا پھر میں اس پر تنقید کروں گا بلاوجہ نہیں کروں گا تم فرشتے نہیں ہو جو معصوم ہو پاکستان جب سے بنا ہے تم ہی فیضے کرتے ہو اور سب فیضے غلط کرتے ہو کوئی تو ہو جو تمہیں کہے کہ غلط فیضے مت کیا کرو خرفاہی کی زمری میں ڈال دو اس کو ہم ملک کا بہت ہونے چاہتے ہم اسلامی نظام کے لئے تحریک ہیں ہم ملک میں نظام حکومت کو تبدیل کرنے کی تحریک ہیں ہم ملک کو توڑنے کی تحریک نہیں ہیں ہم علیہ دی کی پسند تحریک نہیں ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن تمہارا جمہوریت اس وقت اپنے مقدمہ ہار رہا ہے اور تمہارے ہاتھوں ہار رہا ہے ہمارے فیض کے ہاتھ جمہوریت اپنے مقدمہ ہار رہا ہے تمہارے انتخابات پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے جمعیت واحد وہ جماعت ہے کہ جو موقع اس نے دو ہزار اٹھارہ ملیا تھا دو ہزار چوبیس بھی ہوئی موقع ہمارے کچھ دوست چلے گئے حکومت بنانے میں لیکن الحمدللہ اور انتخابی نظام سے وابستہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ سے اس لیے وابستہ رہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ آخری فیضہ بھی ہم نے دے دیا تو پھر خدا جانے اس ملک کی کیا حالت اندرش ہے ہمیں اس وطن سے اندر دی ہے ہمیں اس ملک سے اندر دی ہے اور تمہاری کارکردگی ہمیں ملک کے لیے نقصان دہنے در آ رہی ہے اگر ہم سمجھتے کہ اس میں کوئی امید ہے اور دو ہزار دو سے تمہارے اپریشنوں کے نتائج دے کر آج پہ اگر ہم یہ فیضہ نہ کر سکیں کہ تمہارا آج کا فیضہ بھی اسی طرح غلط ہے اس طرح کہ تمہارے پہلے فضلہ حالت تو یہ باتیں صرف میں یہاں نہیں کہہ رہا پارلیمنٹ بھی بھی کی ہیں اور اسی لئے میرے پہنچے سے پہلے میٹن ختم کر دی سی کہ آئے گا تو سامنے کہے گا تو میرے محرم دوستوں اب آج پھر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آگئی ہے بین الاقوامی ایجنڈے کو ہم نے اس کے کمر توڑنی ہم باہر کے ایجنڈوں کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونے دیں گے آپ کو یاد ہوگا ہے نا یہ پچھلی حکومت کے دوران کتنے لوگ ٹی وی پہ آتے تھے اسرائیل کو تسلیم ہونا چاہیے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے بڑا فائدہ ہوگا میوشی فائدہ ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں یعنی ایک ناجائز کو ہم سے تسلیم کرائے جائے اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انیس سو چالیس کی جو قرارداد پاکستان کہلاتی ہے جو بانی پاکستان محمد علی جنہ کی تیادت پر لاہود اپاس کی گئی اس قرارداد کا حصہ ہے اس زمانے میں اسرائیل تو نہیں بناتا لیکن فلسطین کی زمینیں خرید رہے کہ یہودی اور وہاں بستیاں قائم کر رہے تھے جس پر دنیا میں احتجاج ہو رہا تھا اس قرارداد میں کہا گیا کہ فلسطینی سرزمین پر بستیاں یہودی بستیاں بنا